بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے یہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ آج کا جو ویلوگ ہے وہ کون سا ہے آج میں جا رہا ہوں پارک میں تو پارک کہاں ہے پارک ہے ایک ہمارے قریبی ہے ایک ٹاؤن اس میں ہے ایک چھوٹا سا پارک میں نے کہا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہو سکے تو شیئر بھی کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو میں آج دکھاتا ہوں پارک جی تو میں اب پہنچ چکا ہوں ٹاؤن کے اندر یہ جو ٹاؤن ہے اس کا نیم ہے سلمان گارڈن یہ یعنی کہ دو ٹاؤن ہیں تو ساتھ ساتھ ہی ہیں یہ ٹاؤن یہ جو ٹاؤن ہے یہ سلمان گارڈن ہے اور ابھی انٹر ہونے لگا ہوں یہ جو بزار ہے نا ادھر یہ جہاں پہ میں موڑ رہا ہوں تو اب یہ دیکھیں جی یعنی کہ یہ سلمان ٹاؤن کے اندر ہی ہیں ہوں میں ہے ٹھیک ہے ابھی جو پارک والا ہے وہ ہے احمد بلاک اس کا ٹاؤن کا نیم ٹھیک ہے ابھی میں جا رہا ہوں تو یہ ہے کچھ خوبصورت منظر ٹاؤن کا تو ابھی میں انٹر ہو چکا ہوں احمد بلاک ٹاؤن میں تو یہ ہے احمد بلاک ٹاؤن تو ماشاءاللہ کافی خوبصورت ٹاؤن ہے اور بہت مہنگی یہاں پہ جگہ ہے اور اب میں پہنچ چکا ہوں پارک میں پارک کے باہر ہوں ابھی تو یہ ایک چھوٹا سا پارک ہے جی تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ میں اب پہنچ چکا ہوں پارک کے اندر ہوں اب تو یہ دیکھیں یہ خوبصورت سین ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت فلاور ہیں اور یہاں پہ بچوں کے کھیلنے کے لیے یہ دیکھیں یہ جولے وغیرہ ہیں تو یہاں پہ یہ جو پارک ہے یہ فیملی پارک ہے تو آج کل تو یہ نہ بند ہے یعنی کہ کرونا کی وجہ سے تو یہاں پہ کافی رش ہوتا ہے یعنی کہ فیملی کے ساتھ لوگ آتے ہیں فیملی کے بغیر یہاں پہ نہیں آنا دیتے تو یہ تو بس میں ادھر آ گیا تھا تو یہ صرف بند تھا اس لیے میں ادھر آ گیا ہوں بس ویسے ہی تو میں نے کہا کہ آج یہ ویڈیو بناتا ہوں یہاں پہ اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ بیٹھنے کے لیے جگہ ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے یہ پنگوڑے وغیرہ ہیں یہاں پہ بچوں کے کھیلنے کے لیے تو بہت مزہ آتا ہے انجوائے کرتے ہیں لوگ یہاں پہ آ کر تو وہ سامنے دیکھیں وہ دکانیں بھی ابھی بند ہیں یہ صرف کرونا کی وجہ سے یہ جہاں پہ بھائی ایک گھاس کاٹ رہا تھا وہ ادھر آ گیا تو وہ بھی ادھر جھولے لینے لگ بڑا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ خوبصورت فلاور ہیں ساتھ ساتھ اور اس کو گھڑیسری وغیرہ بولتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بھی جھولے ہیں چھوٹے منہ بچوں کے لیے اور یہاں پہ یہ بیٹھنے کے لیے جگہ ہے یعنی کہ ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں ہریالی اور یہ ہے جھولہ یہاں پہ میں نے بھی کافی لیے تھے لیکن میں نے سین نہیں لیا یہاں پہ بیٹھ کر تو انشاءاللہ نیکس ٹائم میں پھر جاب آؤں گا تو یہاں پہ مکمل ویلوگ بناوں گا یہاں پہ میں جلدی جلدی آیا تھا اور یہاں پہ ڈر رہا تھا کہ یہ جو مالک ہیں وہ نہ آجائیں کیونکہ یہاں پہ کرونا کی وجہ سے بند تھا بس یہ بھائی نے بولا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا آپ بنائیں ویڈیو یہ جو گاز کارڈ رہا تھا تو میں بس یہ آ گیا ادھر سے میں نے کہا کہ چلیں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ مجھے کام تھا اس ٹاؤن میں یعنی کہ اس ٹاؤن میں آیا تھا مجھے کام تھا اس لیے میں ادھر ہی انٹر ہو گیا میں نے کہا چلیں ویلوگ بناتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کر یعنی کہ آ کر تو اس کی میں نے کمیونٹی بھی لگائی تھی پہلے تو ماشاءاللہ سے وہاں سے ایک دو بندوں نے مجھے پوچھا ہے کہ یہ کون سا پارک ہے تو میں نے ان کو بولا تھا کہ ان کی میں ویڈیو بناوں گا مکمل آپ کو دکھاؤں گا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میں کافی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ یہاں کا میں ویلوگ بناوں تو آج مجھے موقع ملا تھا میں نے کہا کہ بنا دیتے ہیں یہاں کا ویلوگ تو انشاءاللہ نیکس ٹائم میں پھل مکمل ویلوگ بناوں گا تو یہاں پہ تو میں بول رہا ہوں کہ فیملی کے علاوہ یہاں پہ نہیں آنا دیتے ہیں بالکل بھی تو میں تو بس ارجنٹی ادھر آیا تھا مجھے کام تھا اب میں یہاں پہ آپ کو کچھ باہر کا سین دکھاتا ہوں یعنی کہ باہر کھڑے ہو کر میں آپ کو سین دکھاتا ہوں پارک کا تو یہ دیکھیں یہ اس کی مین سڑک ہے یعنی کہ پارک کی تو ماشاءاللہ کافی خوبصورت یہ ٹاؤن بنایا ہوا ہے تو کافی انہوں نے پیسہ لگایا اس پہ تو ماشاءاللہ بہت ہی یہاں پہ ہریالی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ میں باہر کھڑا ہو کر پورے پارک کا سین لے رہا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم جب کہیں پھر موقع ملا تو پھر میں اس کا ویلوگ بناوں گا تو اس پہ یہاں پہ کافی رش ہوتا ہے میں آپ کو کیا ہی بتاؤں تو لیکن وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کرونا کی وجہ سے سب کچھ باند ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ماسک کے بغیر یہاں پہ بلکل نہیں آنے دیتے اور کہیں بھی نہیں جانے دیتے تو امیر کہتا ہوں کہ آج گیا ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کرنا اللہ حافظ